لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستانی فلموں کی معروف اداکارہ نیلو بیگم کو اپنے پرستاروں سے جدا ہوئے دو برس گزر گئے نامور اداکارہ نے سوپر ہٹ فلم کے سات لاکھ گانے آئے موسم رنگل سوہانے سشورت کی بلندیوں کو چھوا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اداکارہ کو فلم ذرکہ میں شاندار اداکاری پر نگار ایوورڈ بھی نوازا گیا فلم سٹار شان کی والدہ اور نامور فلم ڈائریکٹر ریاض شاہد کی اہلیہ نامور اداکارہ نیلو بیگم کی آج دوسری برسی ہے سرگودہ کے نواہی قصبے بھیرا کے مسیحی گھرانی میں تیس چون انیس سو چالیس کو آنکھ کھولنے والی سنتھیا الیکسینٹر فرننڈس فلمی دنیا کی نیلو بنی انیس سو چھپن میں ہالی ووڈ فلم بھوانی جنکشن کے ذریعے فلمی سنت میں قدم رکھا مگر پاکستانی فلم انڈسٹری میں انہیں شہرت انیس سو ستاون کی سپر ہٹ فلم سات لاکھ کی گانے آئے موسم رنگل سوہانے میں پرفارم کرنے سے ملی نیلو بیگم نے اپنے فنی کریئر میں دوشیزہ، ازرا، زرکا، بیٹی، ڈاچی، جیدار، شیردی بچی اور ناغن جیسی سوپر ہٹ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا کر لاکھوں پرستاروں کی دلوں پر راج کیا نیلو بیگم کے صاحب زادہ شان آج بھی پاکستان فلم انڈسٹری کے جھومر سمجھ جاتی ہیں ان کی حال ہی میں ریلیس ہونے والی فلم درار نے تحل کامچا رکھا ہے نیلو بیگم طویل عرصہ کینسر کی مرض میں مبترہ رہنے کے بعد 30 جنوری 2021 کو انتقال کر گئی لیکن وہ فنی قدمات کی بنا پر اپنے پرستاروں کے دلوں میں زندہ رہیں گی